ٹھیک ہوں تب ہی ہوں یہاں پر آپ کے ساتھ جب تک سریر ہے تو سریر میں کچھ روک دوست لگے ہی رہتے ہیں چلو پھر شروع کریں آپ لوگ کو کلاس کرنے کے موڑ میں ہونا آپ لوگ پڑھانے کے موڑ سے ہی آیا ہوں پورا اور پرارم کرتے ہیں باقی جو لوگ آج سائز سائنس ٹک ختم ہوا ہے آپ لوگ ڈبل سیسن چلیں گے جو نائے بچے ہیں دھیان رکھئے گا آپ کا ٹیوزڈے سے سائد ٹیوزڈے سے گیا منڈے سے ہی مان کے چلو منڈے سے ہی آپ کا ڈبل سیسن ہو جائے گا ورلڈ جوگروفی پلس ساتھ میں آدھنک بھارت میرے ساتھ آپ لوگ کا بھی یہ لمبا سلسلہ چلے گا کافی لمبا چلے گا لمبا نہیں چلے گا ایک مہینے اور مان کے چلو کم سے کم یہ آدھنک بھارت کا چلے آرام سے پڑھتے ہیں جلدبازی میں آپ بھی نہیں ہوں میں بھی نہیں ہوں دونوں لوگ آرام سے کرتے ہو جائے گا بڑھیا سے ہو جائے گا ٹھیک ہے اور کسی کی کوئی پرابلم ہو تو بتاؤ کوئی دکت ہو کوئی سمسیاں چل رہی ہو کسی طریقے کی نیگیٹیویٹی چل رہی ہو کچھ بیچار ایسے چل رہے ہوں دماغ کی جو پریشان کر رہے ہوں بادھت کر رہے ہوں کیوں علکہ جی دماغ میں سب سوسط ہے دماغ سریر اسوسط ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا دماغ کا سوسط نہیں ہونا چاہیے دماغ میں نئی ارجہ کا سنچار ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے تاکہ سریر کی اسوسطتہ اس پر ہاوی نہ ہو سریر کوئی بہت ایمپورٹن چیز نہیں ہے سب سے ایمپورٹن ہوتا ہے آپ کا برین آپ کا مستشک یہ سنتولیت ہے یہ پریشان نہیں ہے تو آپ کا سریر چاہی جتنا سوسط نہ ہو دو طریقے کی بیماری ہوتی ایک تو ہوتی ہے ساریریک بیماریک ہوتی یہ مانسک بیماری مانسک بیماری زیادہ جتل ہوتی ہے مانسک بیماری زیادہ پریشان کرتی ہے آپ کو وہ آپ کو کمجور بنا کے دیتی ہے تو من سے بہت مجبوط ہونا چاہیے آپ کو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو کوئی سی کے دماغ میں ایسا ہے تو نہیں کہ کوئی نیگیٹیو بیچار چل رہے ہو پریشان چل رہا ہو دماغی اس طرح پر میں دیکھیں ایک بات بتاتا ہوں ایک بار میں الہاباد گیا تھا اور الہاباد میں کچھ بچے مجھے ملے تھے اور انہوں نے جو ہے ایک کوششن پوچھا تھا اس کو چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پیچھے کا تھوڑا ڈسٹریکسن ہوتا ہے اُدھر کی روسنی میرے آنکھوں پڑ رہی ہے تو ایک بار الہاباد میں ایسے ہی میں عام طور پر کبھی کبھی جیسے مور نکل گیا تو گنگا کے کنارے سنگم کے کنارے میں ٹہل رہا تھا ایک بچہ ملا مجھے اس نے ایک کوششن بولا کہ میں آپ کے بہت سارے ویڈیو دیکھتا ہوں فین تھا میرا دیکھا اس نے بہت سارے ویڈیو دیکھتا ہوں دنیا بار کی باتیں ٹھیک ہیں باتیں صحیح ہیں آپ بناتے ہو دنیا بار کی باتیں کرتے ہو لیکن ایک بات یہ بتاؤ کہ جب کبھی آپ خود پریشان ہو جاتے ہو مانسک طور پر یا کسی بھی اس طرح پر تو اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہو تو میں نے ان کو ایک بات کہی میں نے ان سے کہا بیٹا جب کبھی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں مانسک کے طور پر بہت پریشان ہو گیا یا مجھے کبھی کبھی لگنے لگ جاتا ہے اپنے اوپر سندے ہونے لگتا ہے یا اپنے آس پاس کے لوگوں کے اوپر سندے ہونے لگتا ہے تو میں صرف ایک کام کرتا ہوں میں اپنے بیچاروں کے اوپر اپنے ہے پزیوبیچاروں کو جتنے بھی بجوش سارے بجوش سارے آپ کے من میں آتے ہوں گے سب کے من میں آتے ہوں ایسہ نہیں کہ نہیں یہ یہدھی آتے ہیں تو آپ نارمل پرسن ہو اور نیچے طور پہ آتے ہوں گے تو جب کبھی بھی میرے اندر نیگیٹیو sane بجوش آتے ہیں تو میں ایک ہی کام کرتا ہوں کہ اپنے اندر پوضی تیو بجوش آروں کی بھرمار کر دیتا ہوں ب mRNA لادے تا ہوں پوضیٹیو بجوش آروں کی سب سے پہلا میرا ہمیں ایسا پوزیٹیو بیچار یہی رہتا ہے کہ میں جندہ ہوں یہ میرا سب سے بڑا پوزیٹیو بیچار ہوتا ہے جب کبھی بہت پریشان ہو ڈشٹرب ہو مہستک طور پر ایسا لگ رہا ہو کہ جندگی میں آپ ساید کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ چاہے رہے ہو نہیں مل رہی ہیں سمیسا ایک چیز دھیان رکھو آپ جندہ ہو یہ سب سے بڑا پوزیٹیوٹی ہے سب سے بڑا چیز جندہ ہو دوسری چیز ایسور نے آپ کو ساریرک طور پر کسی بھی طریقے سے اپنگ نہیں بنایا ہے یہ دوسرہ پوزیٹیو بیچار یہ بہت بڑی اپلبدی ہے کہ ایسور نے آپ کو پوری طریقے سے فٹ بنایا ہے آپ کی باڈی کو بہت کم لوگ ہیں جن کے ساریرک طور پر دوسری تیسری چیز مستشک کے طور پر آپ کم سے کم نارمل پرسن ہو یہ تین چار چیزیں آپ دیکھ لو اور ایک چیز اور بتاؤں میں عام طور پر جب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں بہت زیادہ تینسن میں ہوتا ہوں تب میں ہسپیٹل جاتا ہوں کبھی بھی آپ بہت پریشان ہو اسپتال چلے جانا آپ کو وہیں سے اپنی بیلیو پتہ چل جائے گی کہ آپ کے پاس ایک سوست سریر ہے جو سب سے ادھی پاور ہے آپ کی نہیں لوگ پریشان ہیں پتہ ہے جندگی خراب ہو رہے لوگ کی آپ کے گھر میں کوئی اسوست بکتے دی ہوگا تو آپ کو اس کی بیلیو پتہ ہوگی پورا کا پورا ٹائم جا رہا ہے بیارتھ میں ٹائم جا رہا ہے سواست اتنی بڑی چیز ہوتی ہے تو سواست اور سواست کے ساتھ ساتھ مستس کسانتی یہ دو چیزیں اپنے پاس رکھو اور پھر دیکھو لائف کتنی سکون بھری ہے ٹھیک ہے بینہ مطلب کی پریشان نہیں بیرے مطلب کی کوئی چیزیں یہ سب چیزیں اپنے اوپر حابی مت ہونے دو اتنے پوزیٹیو بیچار رکھو کہ کم سے کم جب کبھی بھی نیگیٹیو بیٹی آئے اس سمیں اپنے پوزیٹیو بیچارے سے اپنے آپ کو بھر دو بہت دکھتے ہیں آپ کی جندگی میں خود کی تو ہے ہی پریوار کی دکھتے ہیں سماج کی دکھتے ہیں بہت ساری پراؤبلمز ہیں جو دن پرد دن آپ کے اوپر آئیں گی اور حابی ہوتی رہیں گی اور آپ کو ان کو ان سے لڑنا پڑے گا وہ لڑائی لڑنا نہیں ہے پوزیٹیو بیچار اس کو ریپلیس کر دو بس نیگیٹیو کو پوزیٹیو سے ریپلیسمنٹ تو سب چیزیں اچھی لگنے لگ جائیں گی ٹھیک ہے نا عیسور اب جب تک ہم جندہ ہیں تب تک ہمیں جو ہے ابھی دیکھو میں ابھی بتاتا ہوں حال فیلال میں بھی ورلڈ کپ چل رہا ہے ورلڈ کپ میں آپ نے دیکھا ایک نیگیٹیوٹی آئی بہت اچھا چل رہا تھا اچانک سے کم سمیں میں ہی ہم تھوڑا سا لگ بھگ 45-40 منٹ ہم نے خراب کرکٹ کھیلا اور بھارت جو ہے باہر ہو گئی ٹھیک ہے وہی سٹار جن کو ہم نے سٹار بنا کے رکھا ہوا تھا ان کے اوپر ہم بلیم کرنے لگ گئے ایک سیکنڈ لگا بلیم کرنے میں ہے نا وہی دھونی جنہوں نے دوہزار گیرہ کا ورلڈ کپ جتایا تھا وہی دھونی ہمیں اچھے نہیں لگنے لگ گئے وہی روحید جنہوں نے پانچ بار جو ہے لگا تھا اور بچے نے ستک اس بار مارا انہوں نے اس بار جو ہے ان کو ہم نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا وہی کوہلی بیکار لگنے لگ گئے دیکھو یہی میں ہمیں ایسا کہتا ہوں نام اور بدنام ہونے میں ٹائم نہیں لگتا ایک سیکنڈ کا چھڑ ہے ایک منٹ میں آج آپ کے پاس نام ہے ایک منٹ میں لوگ آپ کو بدنام بھی کر دیں گے نیم اور ڈی فیم وہی چیزیں ہیں تو بہت زیادہ یہ سب چیزیں ہاں بھی نہیں ہونی چاہے آپ کے لائف میں مست رہو ہے بس جندگی کا ایک ہی رول ہے اپنا جو کام کر رہے ہیں ایمانداری سے کر رہے ہیں اور مست ہے اس چیز میں توب تو بہتر ہے اور نہیں تو لائف کو خراب ہونے میں پریشان ہونے میں بہت ٹائم نہیں لگتا ہے جندگی میں کب کون سا چھانڈ آ جائے جو آپ کو سنامی لاکے آپ کے اندر سے چھوڑ کے چلا جائے ٹیک ہے نا تو میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں جتنی نیگیٹیوٹی ہے اسے دور رکھو کچھ نہیں ہوتا ہے سب چیزیں بیکار کی چیزیں ہوتی ہیں ٹائم بیسٹ کرنے کے لئے آتی ہیں زیادہ سے زیادہ اپنے پروڈکٹیوٹی ٹائم ملا ہو نون پروڈکٹیو ورک مت کرو جتنے ضرورت ہے سونے کی اتنا ہی لو باقی کے ٹائم پہ جوج ہو کام کرو محنت کرو محنت کا کوئی دوسرا توڑ نہیں ہے ٹھیک ہے نا چلو شروع کرتے ہیں اپنے ویسے وستو پہ آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں